اب اس آیت شریفہ کا دوسرا اہم ترین لفظ ہے خاتمن نبیین خاتم کے معنی ہے محر سیل دیکھئے آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ جب تیار ہوتا ہے تو سیل اس ٹیم محر کم ماری جاتی ہے پورا ڈاکومنٹ تیار ہونے کے بعد آخری میں مارتے ہیں نبیوں کا سلفلہ آیا ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد یا ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد انبیاء اکرام جن کی صحیح تعداد کا اللہ کو علم حاصل ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد نبوت پر محر لگ گئی حضرت محمد مصطفیٰ حمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر محر لگانے والے نبوت کو ختم کرنے والے خرار پائے تو خاتم کے معنی ہے محر لگا کر ختم کرنے والا خاتم کے معنی ہے محر کے سیل کے ختم کرنے والا اور محر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے چونکہ حضور اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آپ پر نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے جھوٹا ہے دجال ہے اور موجب ختل ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاتم کے معنی ہے تو اس کے لئے ایک حدیث شریف جامع ترمیزی جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو ننین نو حدیث نمبر دوہزار دو سو ونیس پر آئی ہے حضور اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ترمیزی کے علاوہ ہر حدیث کے کتاب میں موجود ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا